بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس دادرین کرام آج ایک ایسا وزیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو تمام پریشانیوں کا حل ہے ہر قسم کی پریشانی دور ہو سکتی ہے اگر اس وزیفہ کرنے سے اگر کوئی رشتے کی پریشانی ہے وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی اگر کوئی مالی پریشانی ہے وہ بھی اس کا بھی اللہ پاک حل فرمائیں گے اگر کوئی اولاد نافرمان ہے تیرین اولاد کو فرما بردار بنائیں گے اگر کوئی جاب کی پریشانی ہے جاب نہیں مل رہی وہ بھی اللہ پاک اس کا حل فرمائیں گے اگر پرموشن کی پریشانی ہے اس وزیفہ کی برکت سے وہ بھی پریشانی دور فرما دیں گے اور اگر کوئی کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے اگر کوئی بہن ہے اس کا خامد کا مسئلہ خامد بہت تانگ کرتا ہے شرابی ہے نشائی ہے جواری ہے اس نیت سے کرے اللہ پاک اس کو بھی ہدایت عطا فرمائیں گے اگر کوئی مطلب کوئی دنیا کا کوئی بھی پریشانی ہے جو درجہ سباب میں پریشانی آ سکتی ہے یہ وزیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی بیماری اگر کوئی بیماری ہے گھر میں بیمار ہے کوئی کھیت کھلیان میں کوئی فصل کا مسئلہ ہے فصل نہیں ہوئی زمین کا یا کوئی جانور بیمار ہے مطلب کوئی بھی ایسا اگر کسی دشمن کا خوف ہے اگر کسی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کسی ایسے مریض کو تو وہ بھی کرے اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی بھی پریشانی دور فرما دیں گے بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ وزیفہ کرے اور دل میں اس کی شک آ جائے کہ یہ میرا کام نہیں ہوگا تو اس کے ایمان میں شک ہے یعنی اتنا پاورفل یہ وزیفہ ہے تو کرنا کیا ہے نماز صلات الحاجت کی نیت باندھنی ہے پاک پپڑے ہو پاک جگہ ہو خوشبو لگی ہوئی ہو جتنی بھی شرائط ہیں نماز کی وہ شرائط پوری کر کے آپ بلکل اخلاص کے ساتھ بلکل پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے چار اکار نماز نفل صلات الحاجت کی آپ نے نیت باندھنی ہے پھر اس کے بعد پہلی ارکارت پہ آپ نے سنا پڑھنے کے بعد صلات الفاتحہ کی قرارت کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ اپنی انگلیوں کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہیں کوئنٹر وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسری ارکارت میں صلات الفاتحہ کے بعد آپ یہ پڑھیں گے یہ دعا پڑھیں گے ربی انی مسانی الزرر وانت ارحم الرحیمین اللہ کی جلیل القدر پیغمبر سید نعیوب علیہ السلام کی دعا ہے ربی انی مسانی الزرر وانت ارحم الرحیمین سو مرتبہ پڑھیں گے پھر اسی طرح تشہد سے فارغ ہوگا جس وقت تیسری ارکارت میں کھڑے ہوں گے تو تیسری ارکارت میں آپ نے صلات الفاتحہ کی قرارت کے بعد یہ صادقہ پڑھنا ہے وَاُفَوِّضُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ کی سفرد کرتا ہوں یا کرتی ہوں بے شک اللہ جو اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے تو یہ تیس تین ارکارتیں آپ کی پوری ہو گئے چوتی ارکارت میں صلات الفاتحہ کی قرارت کے بعد آپ سو مرتبہ پڑھیں گے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيرٌ یہاں تک پڑھیں گے اگر ہو سکے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيرٌ نِعْمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ الْنَصِيرٌ سو مرتبہ یہ پڑھیں گے چار قاتے آپ کی یہ چار سو مرتبہ یہ چار وظیفے آپ کے مکمل ہو جائیں گے پھر جس وقت آپ سلام پھیر لیں تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے سجدے کی حالت میں سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی حالت میں سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَنْتَصِرُ رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَنْتَصِرُ سو مرتبہ آپ نے سجدے کے اندر یہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک پڑھ لیں نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی اس کی برکتیں ہوتی ہیں علاقہ اس کے ایک شان ہے درود پاک کی اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں انسان کی اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خجمت میں تحفہ ہوتا ہے حدیعہ ہوتا ہے اس کی برکت سے ساری انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے بعد خشوق حضور سے اپنی دعا مانگیں انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی انسان کی درجہ اسپاپ میں جو دنیا میں آ سکتی ہے وہ سب پریشانی اللہ پاک اس کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے دور فرما دیں گے مطلب کوئی ایسی دنیا کے اندر کوئی ایسی ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اس وظیفے کے ساتھ نہ ہو سکے تو ضرور اس پر عمل کیجئے اس کو دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بتائیں جو کسی بریشانی میں ممتلا ہے تو ان کو پریشانی حل نہیں ہو رہی اور ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھا رہے ہیں عاملین کے پاس دھکے کھا رہے ہیں اور کھا 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 بلکل مایوس ہو چکے ہیں تو وہ یہ ضرور اس وظیفے پر عمل کریں ضرور اس وظیفے کو اپنی زندگی میں لائیں انشاءاللہ اس کا سو فیصد اس کا کام حل فرما دیں گے اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی عمل کی تفیق بخشے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملچ